وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لیچ یاہ نے نیو گوادر ایرپورٹ کا ورشوال افتدہ کر دیا چینی وزیر اعظم کا پاکستان کی ترقی کے لیے گردار ادا کرتے رہنے کا آزم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کل ڈی چاک پر احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ راہنماؤں کو ذمہ داریاں سوک دی گئیں اور ویمن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان ٹیم کو چپون رنس سے شکست دے دی ایک سو گیارہ رنس کا حدف کے تاقب میں پاکستان ویمن ٹیم چپون رنس پر اڈھیر ہو گئے شنگھائی تاہون تنظیم کانفرنس سے پہلے پاک چین دوستی کا بے مساحل مظاہرہ چینی وزیر اعظم کی اسلام آباد میں نیو گوادر ائرپورٹ کی تکمیل کی ورچول تقریف میں شرکت لیٹ شیانگھ نے واضح کر دیا پاکستان کی ترقی کے لیے چین کردار ادا کرتا رہے گا وزیر اعظم شہواز شریف نے گوادر کو علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا کاس قرار دے دیا دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی اطلاع تو مواصلات کے شعبوں میں تاہن آبی وسائل سیکیورٹی کے شعبوں میں تاہن کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستکت وزیر اعظم شہواز شریف اور چین کے وزیر اعظم کی اسلام آباد میں وفوت کی سطح پر ملاقات اقتصادی رہداری کے تحت پاک چین تابون نائے مرحلے میں داخل ہو گیا پاک چین سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو وقت کے ساتھ تقویت مل رہی ہے دونوں رہنماوں کا اظہار اتمنان چینی سنت کی پاکستان منتقلی اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال دونوں ممالک علاقائی اور عالمی اہمیت کے مسائل اور کثیر الجہتی فورنس پر قریبی مشاورت جاری رکھیں گے چینی وزیر اعظم کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال وزیر اعظم شہباز شریف نائی وزیر اعظم اسحاق دار اور وفاقی وزراء نے نور خان ایربیس پر استقبال کیا موزز مہمان کو توپوں کی سلامی لیچ یانگ کی وزیر اعظم ہاؤز آمد پر گارڈ آف آنر پیش دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھنے بچائی گئیں چینی وزیر اعظم نے یادگاری پودا بھی لگایا تقریب میں آمد پر چینی وزیر اعظم کا آرمی چیف سے بھی مسافحہ اسلام آباد شنگائی تاؤن تنظیم کانفرنس کی پہلی بار میز بانی کے لیے تیار شہر بھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا سڑکوں پر ثقافتی رنگوں کی پہار کانفرنس کل اور پرسو دو روز تک جاری رہے گی شہر اقتدار میں سیکیورٹی کے لیے دس ہزار اہلکار تائینات پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کی دھمکیاں دینے والے بھارت کے وزیر خارجہ بھی کل پاکستان آئیں گے شنگھائی تاؤن تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا نو سال بعد پاکستان کا دورہ ہوگا آخری بار سشما سراج دسمبر دوہزار پندرہ میں پاکستان آئی تھی ایس سی او کانفرنس میں مودی آتے تو اچھا ہوتا نواز شریف نے بھارت سے اچھے تعلقات بحال ہونے کی امید ظاہر کر دی معروف بھارتی صحافی برکہ دت کی لیگی صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات باہمین دلچسپی کے امور پر بات چھیت نواز شریف کے وزارت عثمہ کے دور کی یاد دیں تازہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کل ڈی چاک پر احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ رہنماؤں کو ذمہ داریاں سوگ دیں کارکنوں اور قیادت میں باہنی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے بریسٹر گوھر کا موقف وزارت داختہ نے بریسٹر گوھر کو باہنی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کرانے کی تردیت کر دی محسین نخوینی پی ٹی آئی چیئرمن کو صرف درخواست کا جائزہ لینے کا کہا ایس سی او کانفرنس کے باعث دمان قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابض نہیں آئے تھے کسی ایک قیدی کو اجازت دوہرے مایار کے زمرے میں آئے گی ترجمان کی وضاحت حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی بانی سے ملاقات کرا کر احتجاج کا عذر ختم کر دینا چاہیے لیگی رہنماؤں خاجہ سعد رفیق کا اپنی حکومت کو مجھفرہ پی ٹی آئی سے بھی احتجاج ماخر کرنے کا مطالبہ مجبزہ آئینی طرح میم پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ خاص مجموعات کو زیلی کمیٹی کے ریپورٹ پیش کی جائے گی اجلاس میں پی ٹی آئی کی مزید وقت دینے کی تجویز مسترد عوامی ریشنپاتی نے چیپ جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیقی مخالفت کر دی میسا کے جمہوریت کے کئی وعدوں پر عمل نہ کر سکے کیا جیل میں بیٹھے شخص کی وجہ سے اپنی قائد بے نظیر کا وعدہ بھول جائیں بلاول پھٹو نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے پاکستان بچانا ہے کا نعرہ لگا دیا انصاف کے نظام کو نائنصافی کا نظام قرار دے ڈالا واضح کر دیا جمہوری اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے الگ عدالت ضروری ہے آئینی ترمیم پر مولانا فصل الرحمن سے دوبارہ ملاقات کریں گے مولانا فضل الرحمن کا چھتبیس میں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپس پاتھی کے ساتھ اتفاق رائے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ عوامی مفات کے اقراب کوئی قدم نہ اٹھانے کی یقین دہانی اتفاق رائے نہ ہوا تو ترمیم مسترد کر دیں گے کل بلاول بھٹو اور نواز شریف سے ملاقات ہوگی جی جوائے سربراہ نے حکمت عملی بتاتی پیپلز پارٹی کے وفت کی ایم کیو ایم کے راہنماؤں سے ملاقات متحدہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کی شک شامل کرنے کی تجویز دے دی جیال راہنماؤں کا قیادت سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا بادہ سندھ ہائی کورٹ نے مجووزہ آئینی ترمیم کے خراب درخواست مسترد کر دی جب ترمیم ہی نہیں ہوئی تو عدالت کیسے مداقلت کر سکتی ہے ترمیم سے پہلے کیسے تائین کریں کہ ترمیم قانون کے مطابق ہے یا نہیں چیپ جسس محمد شفی صدیقی کے ریمارکس پشاور ہائی کورٹ نے ڈپٹی سپیکر سوریہ بی بی راہنماؤں تحریک انصاف آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کی راہداری زمانت منصور کر لی درخواست گزاروں کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا بھی حکم سندھ حکومت نے کراچی میں گزشتہ روز مظاہرین پر تشدد کے واقعے کی تحقیقات کیلئے کمیٹی قائم کر دی وزیر داخلہ کی آئی جی سندھ کو شفاق تحقیقات یقینی بنانے کی ہدایت مظاہرین سے بتتمیزی کرنے کے الزام میں ایس ایچو ایدگاہ سمیت آتھ پولی سہلکار مواصل سندھ حکومت نے کاشتکاروں کی امداد کیلئے بے نظیر ہاری کارڈ متعارف کرا دیا پچیس ایکڑ تک کے کاشتکاروں کو نقد امداد اور نرم شرائط پر قرزیں ملیں گے وزیر ایالہ سندھ کا بادہ لاہور میں نے جی کالج کی طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ کی زیادتی کی افواح پر طلبہ مشتہیل کالج میں توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگاتی پولیس سے تصادم مہنگامے میں سترہ فراد زخمی ڈی آئی جی فیصل کامران نے زیادتی کی خبر جھوٹ قرار دے دی وزیر تعلیم نے کالج کی ریجسٹریشن موطل کرتی لاہور کے کالج میں مبینہ زیادتی کا ملزم سیکیورٹی گارڈ گزشتہ روز سے ہی زیر حراست کسی بھی بچی کی جانب سے کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی شہریوں سے مصدقہ اطلاع شیئر کرنے کی اپیل کچھے کے ڈاکوں کی دیدہ دلیری رحیم یار خان کی بستی جمع نگر میں گھر میں گھس کر نوجوان کو اغوا کر لیا ڈی پیو کا پولس کو فوری کار روائی کا حکم نوشہرہ اور کوہارٹ میں غیر قانونی طور پر سونا نکالنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن دو سو سے زائد مشینیں ضبط کر کے مقدمات درج کر لیے گئے سونے کے چار بلوکس کی نلامی سے چار عرب روپے سے زائد کی آمتنی ہوئی مزید بھی نلام ہوں گے مشیر انٹی کرپشن مسدقہ باسی کا بیعہ انکم ٹیکس گوشبار جمع کرانے کا آج آخری روز رات بارہ بجے تک گوشبار جمع کرانا ہوں گے مزید توسی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ذرائع ایف بی آر کا مواقع تیکس فائل کرنے والوں کی تعداد چونسچ لاکھ سے تجاوز کر گئی اسرائیلی جنگی جنون نے پورے لبنان کو لپیٹ میں لے لیا عیسائی عبادی والے علاقوں پر بھی فضائی حملے اٹھارہ افراد جان سے گئے سہونی فوج کا حزباللہ کے انٹی ٹینک میزائل یونٹ ہیڈ کو شہید کرنے کا دعویہ حزباللہ کے بھی اسرائیل پر ڈرونز اور راکٹ حملے جاری ہیفا میں چار اسرائیلی فوجی مارے گئے ساٹھ سے زائد زخمی غازہ پر اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید باستر فلسطینی شہید نصیرت کے علاقے میں پناہ گزینوں کے سکول پر بمباری خیمیں جل کر راک بائیس فلسطینی زندہ چل گئے غازہ جنگ میں شہدہ کی مطموعی تعداد بیالیس ہزار دو سو نواسی ہو گئی زخمیوں کی تعداد اچھانوے ہزار چھے سو چوراسی تک جا پہنچی غازہ میں اسرائیلی مظالم ایک سال سے جاری ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمان سب ایک ہو جاؤ معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی اپی لہور میں فاروق نائک اور خاجہ سلمان رفیق کے ہمراہ جامعہ اشرفیہ کا دورہ بھارت کے بدنام زیر مانا بشنوئی گینگ نے بابا صدیق قتل کی ذمہ داری قبول کر لی گینگ نے سلمان خان اور دعوت ابراہیم سے دوسری پر بابا صدیق کو قتل کیا بھارتی میڈیا کا دعویٰ سلمان خان سے دوسری کرنے والے کو نشانے پر رکھا جائے گا بشنوئی گینگ کی دھمکی لہور میں سموک کی شدت میں اضافے پر مسنوئی بارش کا فیصلہ مسنوئی بارش کے لیے پاک آرمی کا سیسنا جہاز استعمال کیا جائے گا فضائی آلودگی مخصوص حد سے بڑھنے پر مسنوئی بارش کی جائے گی بخیرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرنے کے بعد ڈپریشن میں تبدیل رخ امان کے جانب ہو گیا پاکستان کی ساہری پٹی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں کراچی کے مختلف اراقوں میں بوندہ باندھی اور ہلکی بارش موسم خوش کبار کراچی کے ساحل پر پہلی بار اطالوی جہاز لنگر انداز اطالوی صفیر مارک لینہ نے جہاز کے کمانڈنگ آفیسر اور دیگر افسران کی جانب سے بریفنگ دی دونوں ملکوں میں تجارت دو ارب ڈالر سے بڑھا کر پانچ ارب ڈالر تک لے جانا حدف کرا پاکستان میں چند ماہ کے دوران 27 سیلیکٹس کا تباتلہ کئی بار چیئرمن پی سی بی کوچز اور کپتان تبدیل ہوئے بار پار تبدیلیوں سے کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا سابق انگلیش کرکیٹر ناصر حسین اور کومنٹیٹر مائیکل اتھارچن کا تبصرہ بابر آزم کو ٹیم سے ڈروپ کرنے پر تنقید مہنگی پڑی پاکستان پرکیٹ بورٹ نے فخر زمان کو شوک آز نوٹے سے چاری کر دیا 21 اکتوبر تا کے جواب طلب شکاگو میراثان کینیا کے اتھلیس کے نام جان کاریور نے مقررہ پاکستلا دو گھنٹی دو منت چار سیکنڈز میں تے کر کے منس کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور کھراچی میں عالمی سخافتی میلے کی رونکیں فروخ دربار کے گروپ اپنے سندھ دھرتی کے رہن سہن کو رکس میں ڈھال دیا ماسٹر غلام حسین کی بھی شاندار پرفارمنس نگھت چودری کے کلاسیکل رکس نے شرکہ پر سہر تاری کر دیا